سماجوادی باڈی میں شامل ہونے کے بعد سمیہ رانہ نے کہا کہ سفا کے راستے ادھکش اکھلے شیادہوں نے کہا کہ سماجوادی سرکار بنتے ہیں اسی اے 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 کا بھروت کرنے پر لگے مقدمے واپس لیے جائیں گے اس دوران انہوں نے محلہ سرکشہ کو لے کر کہا جیسا مولائم سنگھ جی محلہ کا سمبان کرتے تھے ویسی اکھلے شیادہوں بھی سمبان کرتے ہیں لیکن آج پردیش کے جو حالت ہیں ان میں محلہیں سرکشت رہی ہیں سفا سرکار آئے گی تب ہی محلہیں سرکشت ہوں گی ویال پسنکیہ کے کلیان بیبھاگ کے مطریب محسین رضا نے سمیہ رانہ پر شانہ سادہ اور کہا اکھلے شیادہوں تو اس ٹکرن کی راجنیتی کرتے ہیں اسی راجنیتی کے تحت وہ راستے پروہدی لوگوں کو پارٹی میں سمبانت کرتے ہیں اور صدس بناتے ہیں مام مقدمے ہوئے سی این آرسی میں اکھلے شیادہوں جی نے ان مقدموں میں لوگوں کو چھڑایا مدد کی مالی مدد کی وکیل لگائے تو یہ سب کچھ اور جو محلاؤں کے پرتی جو سممان نیتا جی کا تھا وہی سممان شیادہ اکھلے شیادہوں جی آگے لے کر کے چکرے ہیں آج سب سے بڑی مانگ اگر اترپدیش کی کوئی ہے تو وہ صرف سماجبادی پارٹی سرکار ہے اور اکھلے شیادہوں جی سی ایم کے پت پر آئیں گے تک محلاؤں کے جو حالات ہیں اس وقت جو چھے بجے کے بعد گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں ان میں صدار آئے گا دیش ویروڈیوں کو اپنے یہاں جہاں دینے والی سماجبادی پارٹی آج اس طرح سے ان کے راشتری ادھیاکش نے منچ پر ایک راشتری ویروڈی شایر گونو اور رانہ کی بیٹی کو جوائن کر آیا جو ابھی چند دن پہلے تک دیش میں اور اترپردیش میں گھوم گھوم کر دیش کے قانون کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہی تھی تو آج انہوں نے اپنے منچ پر بھلا کر یہ بات صاف کر دی کہ جو دیش شروع ہی گھتی لگیوں میں رہے گا تو یہ ہے کشتی کرن کی رائے دین اور نجی سواتوں کی رائے دین جو آج اپنے شادہوں نے پھر ثابت کر دیا پورے منچ کے اوپر سب کو دکھا دیا پورے دیش نے اور پردیش دیکھ لیا ایسے لوگوں کی جہاں سماجبادی پڑھیں باغبت میں بھارتی ہے کسانی